بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے اہم خبریں ناظرین اس کے بعد کی تجزیہ آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں کرم ایجنسی میں موجود جو دونوں قبائل تھے ان دونوں کے ترمیان سیز فائر کی خبریں آ رہی ہیں کہ جنگ بندی بھی کہا جا رہے ہیں کامیاب ہو چکی ہے دونوں طرف سے تفاقر آئے ہو گیا ہے اس پر آگے تفسیر چل کے میں بتاتا ہوں عمران خان پر دہشتگردی کے تین مزید مقدمات درج کر لیے گئے اور عمران خان کو دہشتگردی کے مقدمے میں نہیں لیکن کرپشن کے مقدمے میں سزا دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ منصوبہ عمران خان کس طرح ناکام کر رہے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنم جاوید اور طیبہ راجہ آپ کو پتہ ہے ایک بڑا کیس نو مئی کے حوالے سے وہ مقدمہ جو چالنا ہے اس کی ابھی تعدادرین صورتحال کیا ہے ایک ایکسٹینشن کا معاملہ دو گروپ جو ہے وہ اس وقت آپس میں طاقت کے معاملے پر تقسیم ہے ایک گروپ آصف زرداری کی حمایت میں دوسرا نواز شریف کی حمایت میں اور رسا کشی جاری ہے صورتحال کیا ہے گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت ختم کر کے قومی حکومت بنانے کے لیے آج کمپنی کے اہلکار وہاں پہنچ چکے وہاں کیا ہو رہے اس پر بھی آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کرتا ہوں پنجاب میں لیپ ٹاپ میں جہاں کرپشن کی ایک نئی داستان لکھی گی تو دوسری طرح سندھ میں بھی تعلیم کے نام پر بڑا کھلوا رہا اور اس میں میڈیا اور بڑے چینلز کے لوگ بھی شامل ہیں لیکن سب سے پہلے طاقت کے نشے کی بات کریں یہ زمینی خدا جو اصلی خدا کو بھول جاتے یہ بھول جاتے کہ اس کی جو چاہت ہے اس کے جو منصوبے ہونا وہی ہے لیکن جو جو وقت قریب آ رہا ہے یہ اپنی پٹاری سے ہر طرح کا سامپ نکالنے کی کوشش کر رہے لیکن کوئی فیصلہ نہیں کرپا رہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان ڈٹ کے سامنے کھڑا ہو گئے اگر عمران خان تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو یقین کر ان کا ایک منصوبہ بھی کامیاب ہو جائے لیکن الیکشن قریب آتا جا رہے اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت دونوں یہ دو منصوبہ پر غور کر رہے کہ شہباز شریف کی تو حکومت چاہتی ہے کہ چھے مہینے نے مزید کم از کم مل جائے نواز شریف کی یہ خواہش ہے اور یہ چارس لیے لیکن کا ووٹ بینک جو ٹوٹ چکا ہے اسے لیپ ٹاپ جیسے لولی پاپ لگا کے استعمال کر کے اپنی ذاتی سیٹے کم از کم محفوظ کریں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نگران حکومت لائی جائے جو تین مہینے اپنا ٹینئور اور پھر اس کے بعد چھ مہینے مزید ایکسٹینڈ کریں جس طرح کے پی اور پنجاب میں غیر کانونی نگران حکومت بیٹھی اس طرح وہ بھی بیٹھ جائے اور بعد میں پھر حالات خراب کر لیے جائے فرقہ وارلہ تصادم کے نام پر یا فنانشل امرجنسی کے نام پر اور پھر جو نئے آنے والے چیف جسٹس فائز اسے صاحب سے کانونی تحفظ بھی دلوالے لیکن مسائل ان کے سامنے دو بڑے ایک ہے امران خان اور دوسرا وہ شخص جو لندن پلین کروانے گیا تھا باجوہ صاحب کے کہنے پر تمام پارٹیوں کو اکٹھا کرتا رہا اس امید پر کہ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو اس کا کام بھی بان جائے گا لیکن اب تاریخ کو آیا ہے کہ ایک تدبیر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ الٹی ہوتی ہے اس طرح کی آصف زرطاری اور لواز شریف یہ دونوں ان پر کسی قسم کا اعتبار نہیں کر رہے کیونکہ چار چار مرتبہ ان سے دھوکا ہو چکا ہے شہباز شیف چونکہ بھی نیا ہے وہ اقتدار چھوڑنے کو دل بھی نہیں کر رہا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ رہے اور اس کی ملازمت میں توسیح بھی کر رہے آگے چلائے فیلال جو دونوں گروپیں ان کے درمیان بڑی شدت سے سیاست چل رہی ہے اور طاقت کا جو کھیل ہے یہ رنگ برنگے انداز سے ایک نئے مرحلے میں بھی داخل ہو رہے ہیں ایک طرف ہی امران خان کو چاہتے ہیں کہ دہشتگردی پر سزا نہ دے یہ نواز شیف صاحب کی خواہشیں ہو چاہتے ہیں کہ امران خان کو کرپشن پر سزا دی جائے تاکہ باقی تمام جو بدنوان سیاستدان ہیں ان کی اور امران خان کے درمیان یہ فرق ختم ہو جائے اسی لئے توشہ خانہ کیس جو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ٹاؤٹ اس وقت میرے حال میں آمیر فاروق صاحب جاجبی ہے انہوں نے جو کاؤز لیس تھی وہ کینسل کر دی اب دیکھیں جو سیشن کوٹ ہے اسلامباد ہائی کوٹ کا سٹے آرڈر آج صبح ساڑے گیانہ بجے انہوں نے مانگا تھا اور کہا تھا کہ سٹے آرڈر نہ آیا تو پھر ہم یہ طرفہ کروائی جو ہے مقدمے کا آغاز کر دیں گے اب اس مقدمے اس کیس کا فیصلہ سنا کر وہ معاملہ کوشش کریں نہ اہلی کی طرف لے کے جائیں اور اس پر یاد رکھیں جو جرہ کرنے کا امران خان کے وکیل کا حق تھا وہ بھی پہلے ہی کینسل کر دیا گیا تھا اور مولانا فضل اور ایمان کا بڑا قریبی اور اس وقت وزیراعظم کا معاملہ خصوصی اطاعت تارہ جس کے بزرگ مولوی فریف کیس کے نام سے بڑے مشہور و معروف شخصیت وہ بھی عدالت میں موجود ہے اور جان بوچ کر جسٹس سامر فاروق چھوٹی بر گیا ہے دیکھیں یہ یاد رکھیں یہ وہی شخص اس کی وجہ کیا میں کیوں کہہ رہا ہوں جب عمران خان نے باقاعدہ پٹیشن دائر کی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہے میرا کیس مت سنیں ان حالات میں جج خود علاقہ ہو جاتے ہیں کیسی سے لیکن چونکہ سہولتکاری کرنی ہے واردات کرنی ہے تو وہ یا تو کیس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے یا سماعت ہی نہیں کرتا یا ٹرائل کورڈ کو واپس بھی ہٹتا ہے اگر دونوں عدالت سے سٹے نہ ہو تو یہ ڈیڑھ سے دو مہینے میں کیس بکمل کر کے عمران خان کو سزا اس بنیاد پر کوشش کریں گے دے دیں گے واردات بھی یہ ہے عمران خان کو ساتھ مختلف شہروں میں جگہ جگہ کیسز کے لیے الگ الگ جو نئے انہوں نے کیس بنا لیے آٹھ کیسز ایسے ہیں آٹھ کیسز کی میں مثال دیتا ہوں جن میں زمانت ہونے کے بعد عمران خان کو کہا گیا کہ آپ جا کے عدالت میں بھی آپ زمانت مانگ لیں اور ہر کیس کے لیے عمران خان کو شاملے تفتیش ہونے کا کہا گیا ہر کیس میں اور یہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ مختلف شہروں میں عمران خان کو بھیجتے رہیں کسی ایک دن کوئی مس ہو تو وارنٹ گرفتاری نکالیں اور قانونی طریقے سے گرفتار کریں پہلے تو غیر قانونی طریقے سے کیا اس کا انجام دیکھ لیا اب یہ قانون کے نام پر غیر قانونی کام کریں عمران خان کو بھی کچھ لوگ کہہ رہے چاہیے کہ اپنی زمانت لینا بند کر دیں اتنے زیادہ کیسز ہیں آٹھ دن میں آٹھ مختلف شہروں میں آٹھ مختلف عدالتوں میں زمانت ہونے کے باوجود دیکھیں یہ آپ گرفتاری سے نہیں روک سکتے ایک کوئی گمنام پرچائے ڈال دیں کوئی گمنام کیس ڈال دیں یہ گرفتار کر سکتے لیکن عمران خان کو گرفتار ہونے دے گا گرفتار ان کو پتہ چل جائے کہ ہوگا کیا پھر لیکن میرا خیال عمران خان ایسا نہیں کرے گی کوئی قانون اور آئین اور وہ بھی اس ملکہ ٹوٹے ہوئے قانون بکھرے ہوئے قانون ابھی وہ کاشیو باسی کے پرواہ میں شہزاد اکبر آیا اس نے سوال پوچھا رہا ہے کلکادر پرسٹ میں ابھی وہ پرنسپل سیکٹری آزم خان وعدہ ماف گوا بننے جا رہا ہے بڑی مارکٹ پر بڑی خبریں پھیلی ہوئی ہیں وہ شہزاد اکبر نے بڑا زبردست جواب دیا اس نے کہا دیکھیں آپ شرم کریں کہ پاکستان کا 22 گریڈ کا افسر تین ہفتوں سے اغوا ہوا اور کوئی یہ نہیں پوچھتا کس نے اغوا کیا زبردستی کسی کی جورت نہیں وہ ہے کسی در وہ بات کیا کر رہے ہیں بطل لوگ ہم بھولی جاتے ہیں کہ اب غیر قانونی کام کو غیر قانونی سمجھے ہی جاتا عمران ریاض کو مریم اور انگزیب جب یہ کہہ رہی تھی کہ یہ صحافی نہیں تو لوگوں نے یہ کہنا شکریہ اچھا صحافی نہیں ہے تو کیا انسان تو ہے اغوا کیوں کیا مریم اور انگزیب جیسے لوگوں کی اوقات کیا ہے کسی کو صحافی کہیں ہیں صحافی کا کام اس کا تجربہ اس کی تعلیم یہ بتاتا ہے وہ صحافی ہے نہیں یہ لوگ صحافی بتائیں کسی کو ہے کی نہیں عمران ریاض ساٹھ دن سے خواہد دنیا کا کون سا قانون ہے کہ اس پر کوئی الزام نہیں ہے یہ لوگ منظر عام سے خواہد ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں بطلہ اب ابھی دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں ابھی نو مہی کے واقعات میں خدیجہ شاہ سمیت وہ جو باقیوں کی جو غیر قانونی حراست قرار دینے کا معاملہ تو درخواست خارج کر دی گئی اس میں جاج صاحب کہہ رہے ہیں جی بہت کوئی ٹھیک کیا گرفتہ علی باکر نجفی ہے اور عمجد رفیق صاحب ہے چھبیس صفات کا انہوں نے فیصلہ جاری کیا اور کہہ رہے ہیں جی درخواست گزار جو ہے ان کے خلاف اب چکے مقدمہ ہو چکا اور اس مرحلے پر اب ان کی حراست کو غیر قانونی قرار دیسے دے سمجھ سے باہر ہے کیوں کہتے ہیں جو ملوث ہو شناخ بھی ہو چکی ہے یہ جو چارج کراؤڈ تھا ان کے ادم برداشت اور خطرناک جنونی قیفیت ان واقعات سے سیول اور عدالتی نظام جو اس کو بڑا چیلنج ہوئے اور اس سے پہلے عوام نے کبھی ایسی طور پھوڑ جناح ہاؤس میں نہیں دیکھی لوگوں کو غصہ اپنی جگہ لیکن یہ وجوہات جو ہے یہ ناقابل وضاحت ہے دوسرے معنیوں میں ہم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے یہ اس کا آسان حل میں نے آپ کو بتا دی اوپر باتیں تو جج صاحب کی تھی عمران خان کو بھی جناح ہاؤس میں اور اسکریٹ آور کیس کے مقدمات میں اور اس کے علاوہ جو شباز شریف کا موڈل ٹاؤن کا آپ کو پتہ سیکرٹیریٹ ہے اس حملے میں بھی عمران خان کا نام ڈالا ہوا ہے خیر تو عمران خان کا نام تو انہیں ہر مقدمے میں ہر کیس میں ڈالنا لازمی ہو جو کہا ہے ایسے کہ کوئی ایک ادھا مقدمہ نکل ہے جس میں عمران خان کو اگست تک سکا آٹھ اگست میں نے آپ کو تحریک بتائی دی گا یہ لوگ کوشش کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر رکھے لیکن بیس ہزار غیر ملکی مبسرین الیکشن بنا رہے ہیں بیس ہزار اور سب سے بڑھ کر جو پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے جو ظلم اور فستائیت ہو رہے ہیں وہ سب کو پتہ کیا ہو رہا ہے ابھی وہ عطا تارل اور شیری نیمان کو بٹھا کر اسرائیل سے جوڑنے کی کوشش کی اس کا جواب اب میرے ٹویٹر پہ برائے میرمانی جا کے دیکھیں گورے صحافیوں نے کیا دیا اس میں وہ ٹویٹر میں ویڈیو لگی ہے ابھی اسرائیل کے آپ کو پتہ ہے جو ہمدرد صحافی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ ان کے الفاظ تھے کہ عمران خان سمیت ہر وہ شخص جو اسرائیل کی مخالفت کرے کا اسے سزا ملے گی وہ ویڈیو لگی آپ جا کے دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ساتھ اس میں اردو ٹائٹل بھی ہے تاکہ تارل صاحب جیسے لوگوں کو نہ سمجھائے تو وہ ان کو بھیجوا دیں انہوں نے چیک کرا لیں یہ سزا عمران خان کو ملے رہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امریکہ اسرائیل مخالفت کی پاکستان میں ان کے ٹوٹ یہ نہیں چلنے دیتے کبھی بھی یہ آپ تاریخ اٹھا جنرل حمید گول کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے عمران خان کی حمایت بھی پاکستان میں اسی طرح ہے نہ صرف عوام میں بلکہ ادارے میں بھی ابھی مرتضی علی شاہ وہ ڈان کی کالمسٹ ہے اس کی بات کہہ رہا ہے جنرل باجوا کے ریفرنس کے دوزار اٹھارہ میں پچانوے فیصد آرمی کمانڈر جو تھے نوازشی کے مخالفت تھے دوزار اٹھارہ کے لیکشن میں اور ننانوے فیصدوں کی خاندان آرمی کے سارے عمران خان کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے تھے یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں فوج میں یا کسی بھی شہری کے اپنے گھر کے اپنے دل کے سب کی ایک فطرتی بات ہے اب کبھی بدنوان چور ڈاکو لٹیرے کو اپنے گھر کے جوکیدار نہیں رکھنا چاہتے خان سامنہ نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ حیرت کی بات نہیں ہے حیرت کی بات تب تھی جب جنرل باجوا جیسے لوگ کرپشن کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے یہ خیرت کی بات تھی خان کی ہمایت تو آج بھی قائم ہے جبکہ ان چودہ جماعتوں کی ہنڈیا جو ہے آٹھ اگست بیچ چورائے میں آپ کو پتہ اس سے پہلے پہلے پھٹتی نظر آئی گی یہ ایک دوسرے کی کپڑے چیٹ پھاڑیں گے دیکھیں گے یومر بندیال صاحب آپ کو پتہ انہوں نے ایک بڑا بھی بیان دیا کہ ٹینس کا کھیل انہیں بڑا پسند ہے ٹینس میں آپ کو پتہ ہے کبھی گیند اس طرف کبھی اس طرف کبھی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہ بڑا چھکی انہوں نے بتا دیا خیر یہ بھی مجھے لگتا ہے بہرحال سرپرائز شہر دے دیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ پھر پاکستان واپس ہی نہ ہے عوام لندن میں دبئی میں نہیں پاکستان کے مستقبل کا پاکستان میں فیصلہ کرے گی انشاءاللہ ابھی چودری شداد کی تیسری ملاقات ہوئی ہے چودری پرویز علائی سے اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ پرویز علائی کو وہ اپنے گھر والوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا صرف چودری شداد چلائیتا ہے اور توڑنے کی کوشش کہ پی ٹی آئی چھوڑ دو ملکہ الیکشن لڑیں گے اپنی حکومت چلائیں گے نام ہوگا تمہارا راج کریں گے لیکن اس دفعہ پرویز علائی نے صاف جواب دے دیا کہ میرے ساتھ بات کرنے سے بہتر آپ مونے صلحی سے بات کریں خاندان کی کافلی کی سیاست کا فیصلہ مونے صلحی اور مونے صلحی اس وقت عمران خان کو کسی صورت میں چھوڑنے کے لئے تیار نہیں دیکھیں نظریاتی طور پر وہ جوڑا ہے تو وہ اپنی سیاست اور اپنے خاندان کی سیاست بچا لے گا یہ مشکلات میں دیکھیں ستتر سالہ عمر ہے اس کی پرویز علائی کی عمر زیادہ ہے اس عذیت میں رکھ رہا ہے تو اس کے حسنے اور حمد کی داد دینی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں مجھے پنجاب میں نون لیگ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اچھا بات کریں ایک سکینڈل کی جنگ ایکسپریس اور نائٹی ٹو کے تعلیمی بورڈ اور سندھ کے ساتھ مل کے سندھ کے امتحانات میں اس میں آپ کو پتہ ہے میٹرک کی میں ایک عرب میں فروغ کیے کہ پرچے سارے دسمی کے جماعت کے اور انٹر کے بورڈ کے دھائی عرب میں یہ بچوں کے مستقبل کے لیے انہوں نے تباییو برباد دی اور منسٹر بھی شامل سیکٹری بھی شامل سارے پتنی لمبے پیمانے پر واردات ہے یقین کریں یہ تو مستقبل ہے ادھر لیپ ٹو کی واردات بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے ادھر بھی دس ہزار سکول پنجاب میں ایسے ہیں کہ جہاں پر ٹیچرز نہیں ہیں انتظامات نہیں ہیں اور سکول باندھ ہیں اگر یہ چاہتے ہی ہے اگر حقیقتاً عوام کے ساتھ سنسیر ہوتے اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنانے کے بہانے لیپ ٹوپ نہ باندھتے چونہوں کی نا چونہ نہ لگاتے تو وہاں سکول دس ہزار شروع کر دیتے لیکن یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے ابھی لاہور سیال کورٹ موٹر وے کے دیکھیں نقشہ بنا بغیر نقشہ کے بن گی موٹر وے پبلک کاؤٹس کے کمیٹی میں گیا کیس کے جی دو بار نقشہ مسترد ہوا سالک پھر بھی بن گی وہ نور علم خان مجھے لوٹے تھے بہت بڑے تاریخ میں ان کا نام ہوگا بڑے بڑے انہوں نے کہا جی جرائم ہو رہے ہیں چھوڑیں اس کی بھی کیا وجہ ہے کیونکہ کمپنی کون سے نکلی ایف ڈبلی ہو اس پہ وہاں جا کے چھوپی ہو گئے سارے پارچنار کے حوالے سے جو کورم ایجنسی میں ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے بہت سی ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں کہ پاکستان کی چونکہ تین صوبے ملتے ہیں افغانستان سے میں نے آپ کو کب تفصیل سے بتایا تھا ہے خوست نگرہار اور پکتی کا اب وہاں سے انہوں نے اربو روپیہ لگا کے جو باڑ لگائی وہ باڑ کیا ہے وہ کنچی سے کٹ جاتی ہے اسے افغانستان تو تسلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لائن ہے وہاں سے بقیدہ کٹ کے لوگ اندر آ رہے ہیں بے تہاشا لوگ پارچنار کی جو ایک زمینیں ہیں بڑی قیمتی زمین ہیں اس وقت مجاہدوں کی اس پر نظر بھی ہے اب یہ زمین اگر ہاتھ چڑ جائے ان کے تو آپ کو پتے ہیں اس وقت پاکستان میں جو وسائل ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں تو سب سے جو مہنگی چیز وقت وہ زمین ہے عبادی بڑھتی جاری زمین ہے ہی نہیں اب تو زمین پر قبضے کے لیے اب سب پارٹیاں تیار ہر بنا کہ اس کے پر پلازے بنائے جائیں دو لوگ روحوں جو ہیں وہاں پر بظاہر بند گیا مسئلہ بہت بڑا اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے تھے جب لڑائی میں وہ لوگ جو ان جگہوں پر پیچھے لوگوں نے قبضے کی ہوئے یہ اپنے گھر چھوڑانے کے لیے دونوں گروہ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں ان کی زمین بھی ہتھیائی ہوئی ہے ابھی علامہ ناصر عباس وہ جو تھے راجہ ناصر عباس وہ کہہ رہے تھے کہ دونوں گروہوں میں صلح ہوتی ہے جو ہی بعض چیز ختموں کے وہ باہر نکلتے ہیں پھر کوئی آکے مزائل لگتا ہے دوبارہ معاملات شروع ہوئے تھے اب ان دونوں کے درمیان تصویہ دونوں کے ہتھیار ڈالنے کی بات جو ہے وہ سیز فائر کہہ لیں آپ سے دونوں گروہ یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ ان کی آپس میں لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں کچھ تیسری پارٹی وہاں سے افغانستان سے بلا کے پورا علاقہ گھیر کے بیٹھی ہوئے کہ یہاں خون کی ہولی کھیلیں بلکہ اس طرح دیکھیں ہندوستان کشمیر میں مسلم آبادی کو حکم کرنے کے لیے ہی کرتا رہا ہندو آبادی بڑھانے کے لیے جو آرٹیکل 370 لگا اصل مسئلہ کیا تھا کہ آبادی کا تناسب بدلا جائے کہ خدرادیت اس آبادی کے تناسب کو بدلنے کے لیے ہندو آبادی کو بسایا جا رہا تھا وہاں سپیشلسٹ معاملے میں یہی واردات ادھر بھی ہو رہی ہے لیکن وہاں ساتھ زمین بھی چھیننی ہے بلکل اس طرح یہ ہر جگہ پہ گل کے بلتستان میں بھی یہ ہو رہا ہے وہاں قائرہ گیا ہے زرداری صاحب سے ملے کے کم نزمان قائرہ اس کے ساتھ وہ آٹھ لوگ ہیں ان آٹھ لوگوں کو ملا کے وہ لوگ یہی کوئرش کر رہے ہیں کہ تینہ جولائی کو جو انتخابات ہیں وزیراعلا کے وہ ہائیجیک کر لیں اکثریت کو اقلیت میں بدلنے تاریخ میں ایک اور شرمناک باب کا اضافہ سیاہ باب کا اضافہ جس طرح پیپلز پارٹی شیخ مجیب کے الیکشن میں کر گئی ابھی میر کے الیکشن میں آپ نے دیکھا بھٹو کے الیکشن میں دیکھا ان کے سارے الیکشن میں ہوا اب گلگلتستان بھی خدا خواستہ مشرقی پاکستان کی طرح کھڑا ہو گیا اللہ سے ڈریں اللہ سے دعا کریں پاکستان کو متحد رکھی لیکن ادھر سے کھڑا ہو گئے پناہ چنار کے حالات ایسے بنے جا رہے ہیں پھر جس طرح آپ کو پتا ہے اندرونی حالات ہیں ہمارے سعودی عرب کو جو پیسے ملے اس پر بڑے سے لوگ سوال پوچھ رہے تھے اور کچھ چین بھی دے دے گا اس کے معاملات کیوں گے اس پہ کل انشاءاللہ تفصیل سے وہ میری آج بھی مضامل صاحب سے بات ہوئی ہے وہ بیمار تھے بیچائروں نے انہوں نے بتایا کر رات کو بڑی سخت طبیعت ان کی خرابت ہے اللہ انہوں نے صحیح دے وہ ٹھیک ہو انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے ایکانومی کی طبعی کر رہے ہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلے بھی لاک کے رئی اجاز نہیں اللہ حافظ